نحمد و نصلي على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی وفقو قولی دینی رہنمائی کی مجلس نمبر دوسو میں سبی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرض ہے اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہم کمزوروں کو دینی رہنمائی کا یہ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور الحمدللہ یہ مجلس دوسومی مجلس ہے اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو قبول فرمائیں اپنے دربار میں اور ہر طرح کی لغزش اور کوتاہی سے محفوظ فرمائیں اور جو لغزشیں ہو گئی ہوں اللہ تعالی انہیں معاف فرمائیں سبھی سامعین سے بھی خصوصی طور پر دعاوں میں یاد رکھنے کی درخواست ہے اب چونکہ رمضان المبارک بھی قریب آ رہا ہے اس میں بھی اپنی دعاوں میں ہم لوگوں کو اور اس سلسلے میں تعاون کرنے والے سبھی احباب کو یاد رکھیں اور رمضان المبارک کو وصول کرنے کی اور اسے زیادہ سے زیادہ کارامد اور نفع بخش کرانے کا عظم کریں اللہ تعالی اس ماہ مبارک کو پوری امت کے لئے رحمت اور آفیت اور خیر کا ذریعہ بنائیں آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں ساتھ رہتے ہیں کیا وہ لوگ عالم ارواح میں بھی ساتھ تھے تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ بخاری شریف وغیرہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الارواح جنود مجندت فما تعارف منہ اختلف وما تناکر منہ اختلف یعنی عالم ارواح میں جو روحیں ہیں وہ مرتب مجتمع لشکروں کے مانند ہیں تو جن ارواح میں آپس میں تعارف رہا ہے دنیا میں آنے کے بعد ان کے درمیان انسیت پائی جاتی ہے اور جن ارواح میں آپس میں عالم ارواح میں تعلق نہیں رہا ہم مزاجی نہیں رہی وہ دنیا میں آ کر بھی ہم مزاج نہیں بن پاتے یہ حدیث ہے اور اس حدیث کے اعتبار سے حضرات شارحین نے یہ فرمایا ہے کہ جو جبلت اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں روح میں اس کا اثر دنیا میں آ کر بھی ظاہر ہوتا ہے بس جس روح کے اندر خیر کا غلوہ ہوتا ہے تو ایسی خیر والی تمام روحیں دنیا میں آ کر بھی ایک دوسرے سے معنوس رہتی ہیں اور جن ارواح میں شر کا غلبہ ہوتا ہے تو شر والے شر کی طرف مائل ہوتے ہیں یہ اس حدیث کا مفہوم ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جن کے درمیان میں انسیت رہی ہے عالم ارواح میں وہ سب دنیا میں ایک ہی جگہ پر رہیں ایک ہی گھر میں رہیں یا ایک ہی علاقے میں رہیں بلکہ وہ الگ الگ رہ کر بھی ان کے درمیان انسیت ہو سکتی ہے ساتھ رہنا کوئی ضروری نہیں ہے الغرض حدیث کا تعلق دلی انسیت سے ہے اپنے بدن کے اعتبار سے ساتھ رہنے سے نہیں ہے سوال کرتے ہیں کہ مصر کے عجائب خانے میں جو فرعون کی لاش بتائی جاتی ہے کیا یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہوا تھا جواباً آرز ہے کہ قرآن پاک میں اتنی بات تو ثابت ہے کہ جب فرعون ڈوبا تو اس کی لاش ساحل پر ظاہر ہو گئی اور اللہ تعالی نے اس غرض سے ظاہر فرمائی کہ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھ لیں جو خدای کا دعوے دار تھا چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ یہ بات والوں کے لئے ایک نشانی بنے گی تو اس آیت سے اتنی بات تو معلوم ہوتی ہے لیکن یہ بات کہ آج جو وہاں ممی رکھی ہوئی ہے اور جسے فرعون کہا جاتا ہے یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہوا تھا تو یقینی طور پر کہنا مشکل ہے امکان سے انکار نہیں کیا جا سکتا امکان موجود ہے ہو سکتا ہے کہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو ویسے فرعون اس زمانے میں صرف اسی بادشاہ کا نام نہیں تھا جو غرق ہوا بلکہ جو بھی مصر کے بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا اس لیے یقین نہیں کیا جا سکتا ویسے بھی اس بارے میں کوئی زیادہ تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آدمی اس کو کوئی بہت اہم بات سمجھ کر اس کے تعاقب میں لگے معلوم ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے نہ معلوم ہو تو بھی ٹھیک ہے سوال ہے کہ کیا پیاز کے چھلکے جلانے سے بے برکتی ہوتی ہے کیا یہ بات صحیح ہے جوابان عرض ہے کہ یہ بات بلکل بے اصل ہے کہیں قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ شیعی کتابوں سے معقوض ہے اسی سے دیگر حضرات نے بھی نقل کر دیا ہے لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے سوال کر رہے ہیں کہ وظائف اور عملیات میں کہا جاتا ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھنے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا اور اس وقت پڑھا جائے گا تو اس کا ثبوت کہاں سے ہے اور صبح شام کی اوقات وغیرہ کی تائین کیسے کی جاتی ہے جوابان عرض ہے کہ بعض تو وہ اوراد و وظائف ہیں جن کا ذکر خود احادیث شریفہ میں موجود ہے ان میں تعداد بھی متعین ہے وقت بھی متعین ہے کہ صبح شام یہ پڑھا جائے تو وہ تو ثابت شدہ بات ہے اس میں کوئی اشکال بھی نہ ہونا چاہیے اس عدد کی حکمت اللہ تعالیٰ کو اور پیغمبر علیہ السلام ہی کو معلوم ہے لیکن جو اوراد و وظائف احادیث سے ثابت نہیں ہیں یہ مشایخ کے تجربات سے بیان کیے جاتے ہیں کہ بعض مشایخ نے تجربہ کیا کسی عمل پر اس سے انہیں فائدہ پہنچا اسی کو انہوں نے بیان کر دیا تو یہ استلاحی اعتبار سے فرض واجب سنت مستحب کسی بھی درجے میں نہیں آتا مستحبت کے جواز کے درجے میں اس عدد کے موافق بابرت کریں تو بھی ٹھیک ہے اگر اس عدد کے موافق نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں عدد کی پابندی کو لازمی سمجھنا یا مسنون سمجھنا اس طرح کے اوراد میں یہ صحیح نہیں ہے کوئی کر لے تو ناجائز بھی نہیں ہے سوال کرتے ہیں کہ بعض مدارس و مکاتب اور اسکولوں کے پروگراموں میں نقلی داڑھی بنا کر پروگرام کرنا کیسا ہے اسی طرح قریب البلوغ بچیوں کو اسٹیج پر آ کر نات اور نظم پڑھنا کیسا ہے جواب انارز ہے کہ نقلی داڑھی لگا کر پروگرام کرنا جائز نہیں ہے یہ دھوکہ دھڑی ہے محاقات ہے جس کی ممانعات ہے اگر کوئی مقالمہ پیش کرنا ہے تو اپنی اصلی شکل و صورت میں بغیر کسی ڈھونگ کے بغیر کسی ڈراما بازی کے کرنا چاہیے اس طرح کی لباس وغیرہ کی تراش خراش کی تبدیلی یہ ہرگز پسندیدہ نہیں ہے اور مدارس والوں کو تو بالخصوص اس سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ وہ دین کے مراکز ہیں اسی طرح قریب البلوغ بچیوں کو اسٹیج پر لاکر ان سے پروگرام کروانا یہ بھی سخت فتنے کا سبب ہے جائز نہیں ہے اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے چاہے اسکول کا پروگرام ہو یا مدارس و مکاتب کا سب کا یہی حکم ہے ایک اور سوال ہے کہ علم دین کے لئے حضرت اقدس کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے کیا یہ لفظ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مقصوص ہے جوابان ارز ہے کہ ذاتی اعتبار سے تو اقدس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور سرور علم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیب دیتا ہے لیکن مجازن اگر کسی بڑے بزرگ یا بڑے عالم کے لئے اقدس لگا دیں تو یہ ناجائز بھی نہیں ہے اور اسے منع نہیں کیا جائے گا سوال کر رہے ہیں کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اب مدارس کے طلبہ تو نصاب پڑھ کر کے علم سیکھ لیتے ہیں لیکن عوام مسلمان کے لئے علم سیکھنا کس طرح آسان ہوگا جوابان ارز ہے کہ مختلف حضرات اکابر نے ایسی تصنیفات لکھی ہیں جن میں عوام و خواست کے لئے ضروری احکام و مسائل جمع کر دئیے گئے ہیں جیسے حضرت تانویر رحمت اللہ علیہ کی کتاب تعلیم الدین ہے تعلیم الاسلام حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اسی طرح حضرت موانا سید محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے سیرت اور تاریخ پر تاریخ الاسلام لکھی ہے تو اس طرح کی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں اور ان سے ضروری معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں سوال کر رہے ہیں کہ دوران نمات امام یا مقتدی کو نواقد مصوضو میں سے کوئی بات پیش آئے تو مسجد سے صف سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے جواباً ارز ہے کہ امام ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے قریبی مقتدی کو اپنا نائب بنا کر صفوں سے نکل جائے اور وضو کرنے چلے جائے اور مقتدی بھی اسی طرح صفوں سے نکل سکتا ہے اور صف کے سامنے گزرنا اس کے لئے ممنون نہیں ہوگا ضرورتاً گزر سکتے ہیں ویسے بھی جب امام ہوتا ہے تو صف کے درمیان سے گزرنا ضرورتاً منع نہیں ہوتا سوال ہے کہ جس مسجد میں جمعہ اور پنچ وقتہ نماز ہوتی ہو وہاں کسی عذر کی بنا پر ترابی اگر نہ پڑھی جائے تو کیا حکم ہے اور عذر یہ ہے کہ اس کی تعمیریں جدید ہو رہی ہے اور کام جاری ہے جواباً عرض ہے کہ جب پنچ وقتہ نماز ہو سکتی ہے تو ترابی بھی پڑھی جا سکتی ہے تاہم اگر کوئی واقعی عذر ہو تو ترابی پڑھنا کسی اور جگہ انتظام کر دیا جائے وہاں نہ پڑھی جائے لیکن بلا عذر چھوڑنا نہیں چاہیے سوال ہے کہ ہمارے شہر میں یہ معمول ہے کہ جب ہم کسی ملازم کو فرم میں ملازمت پر رکھتے ہیں تو وہ ملازم ہم سے ایک رقم ڈیپازٹ کے طور پر لینے کا مطالبہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنی مزدوری میں سے یہ رقم کٹوا دوں گا لیکن عموماً کٹوا ہی نہیں جاتی ہے یہ رقم اور ادائیگی بھی بہت مشکل سے ہوتی ہے تو کیا فرم والا زکاة کی نیت سے وہ رقم اسے دے سکتا ہے جواب انارد ہے کہ اگر فرم والے کو واپسی کی نیت اس کے دل میں نہ ہو اور نہ وہ کبھی مطالبہ کرے اس سے نہ لے اور یہ ملازم مستحق زکاة بھی ہو تو زکاة کی نیت سے دے سکتا ہے اور اگر واپس لینے کا ارادہ ہوگا تو پھر زکاة ادا نہ ہوگی سوال کر رہے ہیں کہ قبر میں مییت کو رکھ دینے کے بعد سارے بند کھول دینے چاہیئے یا صرف اوپر نیچے کے بند کھول جائیں گے جواب انا عرض ہے کہ بہتر یہی ہے کہ سارے بند کھول دی جائیں لیکن یہ کھولنا کوئی شرعن لازم اور واجب نہیں ہے کھول دیں تو بھی ٹھیک ہے نہ کھولنے تب بھی حرج نہیں ہوتا ہے باقی عام طور پر معمول کھول نہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے وصلا اللہ تعالی على خیر خلق محمد وآل وصحب اجمعین برحمت یا رحم الرحمن